اقل آپ کو صرف ان چیزوں کا شعور دیتی ہے جنہیں آپ دیکھ سکتے سن سکتے چھو سکتے لیکن جو کام کی چیزیں ہیں نہ انہیں آپ سن سکتے نہ آپ انہیں دیکھ سکتے نہ آپ انہیں چھو سکتے تو کوئی دوسری چیز چاہیے جو ان چیزوں کا علم دے اب علم کیا ہے؟ علم تو ہے جاننے کا نام اور علم کو ہم اگر یہ سمجھ دیا ہے کہ کتابوں کا امبار ہے تو قرآن کے لفظوں میں گدوں پر لدی ہوئیں اور اگر وہ علم عشق ہو کے کیفیت ہو کے احساس بن کے شعور بن کے آدمی کے اندر اتر گیا تو وہ عشق ہے وہ عرفان ہے اور کوئی عقل اور کوئی علم جو عرفان کے لیے راستہ نہ بنے ہوگی کر اس لیے صوفیہ کے ہاں عقل بھی کم تر اور علم اکثر پیچھے رہ جاتا ہے کس طرح؟ کہ انسان کا احساس علم کی اس سطح پہ پہنچتا ہے جسے آپ ادراک کہتے ہیں جسے آپ وجدان کہتے ہیں تو جب علم وجدان کی سطح پہ پہنچ جائے تو وہ عشق کی بطولت میں اثر ہوتا ہے خالی علم صرف دلیل اور استدلال کا نہیں ہوتا اصل علم وہ ہے جس میں آپ کا احساس اور ایک تجربے کا احترام شامل ہو آپ دیکھئے قرآن کی ساری دلیل کہانی سے ہے اور کہانیاں کیا ہیں؟ پچھلوں کے تجربوں کی کا ذکر اور وہ تجربے جو بہتر تجربے تھے ان کو تعظیم اور تقریم کے ساتھ بیان کیا ہے علم یہ نہیں کر سکتا علم تو فیصلہ کرنے لگتا ہے موازنہ کرنے لگتا ہے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا ہے یہ عشق ہے جو عرفان دیتا ہے جذب کرنا سکھاتا ہے اور کوئی عقل جذب کرنا نہیں سکھاتی عقل کا تو جی چاہتا ہے جو کچھ اندر ہے اسے بھی باہر لے آئے عرفان جو ہے وہ بہت کمال کی چیز ہے باہر کی دنیا کو اپنے اندر اتار لیتا ہے اور جب وہ باہر کی دنیا کو اپنے اندر اتارتا ہے اور پھر باہر کی دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ دنیا دوسری ہوتی ہے وہ دنیا وہ نہیں ہوتی جو صرف میزان سے اور توازن سے اور اس سے وہ دنیا اس میں حساب اور کتاب بھی نہیں ہے کہ دو میرے ہیں دو تمہارے نہیں میرا کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ تمہارا ہے سب کچھ دے کے جو ملتا ہے وہ سب کچھ لے کے نہیں ملتا اس لئے جن کے پاس آج بہت ہے وہ خالی ہیں اور وہ لوگ جو صاحب دل ہیں جن کے پاس گننے کو کچھ نہیں ہے مگر دینے کو بے حساب